سدگورو ماتا صدقشا سبندر حردیو جی مہراج کی جد پرمہ دہنڈی پیاری ساسنگت جی پیار سے بولنا آو ساسنگت آج بھی شالنا جارہا شارشنگت جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے شنطوں دوارہ شنا بھی کہ جب بھی شارشنگت اس کے پہلے بھی آپ کا جب بھی یہاں پر آنا ہوا اسی طرح سے ساسنگت سنتوں کی محفل بیشال روح میں شارشنگت درسن کرنے کو ملا اور آج بھی آج کشنگر کے ستائیس میں باست سم سماغم میں شارشنگت آپ کے درشن کر کے اور ان سنتوں ماپوشوں کے درشن کر کے من کے اندر کشی ہی ہو رہی ہے شارشنگت جگہ جگہ شماگن کر کے شدرو ماتا جی اپنے اپنے انوائیوں دوارہ اس سنسار میں انسانیت مانوتا اور مریادہ کا شارشنگت سندیش دے رہے ہیں اور ایک اول سندیش ہی نہیں دے رہے ہیں شارشنگت اپنے سنتوں کے دلوں میں شارشنگت منوں میں انہوں نے مریادہ کو اشتابت بھی کیا ہے جیتا جاکہ شارشنگت میں مانوت پریوار بیٹھا ہوا ہے شارشنگت جب سنسار کے بیچ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کہیں میں کہیں شارشنگت میں مشوش ہوتا ہے کہ آپ نے کرپا کیا ہوا ہے کہ جو شارشنگت کسی نہ کسی روپ میں شارشنگت وہ سنسار سے الگ رکھا ہوا ہے الگ کا مطلب جو برائیاں سنسار میں ہیں اس سے اپنے شارشنگت بچا کر رکھا ہوا ہے اور اس کا آدھار کیول ساسنگت برمگیان کیول ساسنگت سنتوں کی محفر سنتوں کا درشن اور کیول شارشنگت صدرو کی کرپا ہے دوسرا کچھ نہیں ہے شارشنگت جب مریادہ کی بات آتی ہے تو داس تو ایک بات دھیان میں آ جاتا ہے مریادہ شارشنگت یہ ہمارے جیون کا آدھار ہوتی ہے بینہ مریادہ کا شارشنگت کسی کا بھی جیون ہو چاہے گیانوان ہو چاہے بینہ گیانوان ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کا جیون شارشنگت نرر تھک ہوتا ایک بہت بڑی آشت شرمت شرمت سورسی داس جی دوارہ رچی ترامت مانس میں ایک بہت بڑی آشت شارشنگت ایک کتھانک آتا ہے جنک ننڈنی ماتا شیطہ جی شارشنگت ایک بار اپنے گھر کی شفائی کر رہے تھے اور شفائی کرتے کرتے شارشنگت ایک ہاتھ میں انہوں نے بھاگوان شنکر کا دیا ہوا دھنوس اٹھا رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے گھر کی لپائی کر رہے تھے اوشش میں راجہ جنک جی کا آنا ہوا اور انہوں نے اوڈری سے دیکھا کہ اس دھنوس کو تو کوئی اٹھا نہیں شکتا ہے شیطہ نے میری پتری نے اٹھایا ہے اگلے دن سے انہوں نے شارشنگت گھوشڑا کر دیا کہ جو اس شارشنگت دھنوس کو اٹھا لے گا میں اس سے اپنے پتری کی شادی کر دوں گا شارشنگت بڑے سے بڑے راجہ اس شارشنگت جگ میں آئے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا اس میں رامڑ بھی آئے ہوئے تھے رامڑ بھی آئے ہوئے تھے اور دھنوس کو اٹھانے کے لیے شارشنگت رامڑ بھی اٹھانے ہی پائے کتھانک آگے چلتا ہے رام کی کتھا آگے چلتی ہے جب ماتا شیطہ کا ہرن ہو جاتا ہے اور بھاگوان رام شونے کا ہرن کا پیچھا کرتے کرتے دور چلے جاتے ہیں ماتا شیطہ لچمر سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ آپ کی بھراتا جی سنکٹ میں ہیں لچمر یہ سمجھانے کتن کرتے ہیں لیکن شارشنگت وہ کہتے ہیں نئی سنکٹ میں ہیں آپ جاؤ وہاں پر شارشنگت لچمر جاتے ہوئے بھی شارشنگت وہ ریکہ کھیچ دیتے ہیں وہ ریکہ ریکہ کیول نہیں ہے وہ ریکہ کیول لچمر کی ریکہ نہیں وہ ریکہ ساسے و مریادہ کی ریکہ ہے وہ ریکہ انہوں نے کھی دیا کہ ماتے میں جاتا رہا ہوں لیکن کسی قیمت پر آپ نے اس ریکہ کو کراس نہیں کرنا چاہ جو بھی پرستیتی آ جائے قطعہ شارشنگت راوڑ جی آتے ہیں اور شارشنگت وہاں پر کہیں نے کہیں کارن جو بھی ہو ماتا شیطہ نے شارشنگت اور ریکہ کا اُلنگھن کیا اور جس کا کارن رہا کہ جو راوڑ دھنوش کو شارشنگت نہیں اٹھا سکے وہ راوڑ ماتا شیطہ کو اٹھا کر لے کر چلے گئے ورنہ راوڑ کے اندر کوئی اچھی شکتی نہیں شارشنگت یہ مریادہ ہمارے جیون کا قوچ ہوتی ہے جہاں تک داز کی سمجھ ہے یہ گیان اے محفل اسی مریادہ کو قائم کرنے کے لئے ہے اسی انشاشن اسی پیار محبت اخلاق کو قائم کرنے کے لئے ہے اور آپ کی اپراب پار کرپا ہے جو شارشنگت کے توفیق یا بکشیش آپ نے کیا ہوا ہے اور یہی پراتھنا ہے کہ شارشنگت پرماتما تپا کرے دیا کرے کہ اس سمسار کے ہر مانوں میں شارشنگت مریادہ ستاپیت ہو یہ انشاشن ہو یہ بھکتی ہو کیونکہ کہیں میں کہیں شارشنگت سمسار ہر کوئی شارشنگت یہی چاہتا ہے کہ میرے پریوار میں شک ہوشانتی ہو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے پریوار میں میرے بچوں کا برام و بھرت جیسا پیار چاہتا ہر کوئی ہے لیکن وہ پریرام بھی سامنے ہے کہ شارشنگت ہوتا نہیں ہوتا نہیں چاہنے کے بعد بھی داس کا جہاں تک سمجھ ہوتا اس لئے نہیں ہے کہ یہ جو پریم ہے پریم کے جو نیو ہے وہ شارشنگت تیاک پٹکی ہوئی ہے شنطوں مہ پوشوں شنطوں کا جیون ہی تیاک کا ہوتا ہمارے اندر سوارت بھرا ہو خود گرجی ہو اور اپنے بچوں سے ہم شارشنگت اگر کلپ نہ کرے کہ من میں کوئی اچھا کرنے کا من بنے اس کے کل کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا یہ من کی آوستہ ہے کل کچھ اور ہو سکتا بن جانے کے لئے بھگوان رام کا وادش ہوا تھا لچمڑ کو نہیں ہوا تھا سیتا کو نہیں ہوا تھا سیتا کو نہیں ہوا تھا اور شارشنگت ان کو نہیں ہوا تھا کیول بھگوان رام کا ہوا تھا لیکن اس سمیہ کا نرلہ تھا ان کا کانسس تھا یہ ہمارا دھرم ہے فرج ہے ہمیں بھی جانا چاہیے ہو شکتا ہے کہ من میں بات آتی کہ چلو کل ہم نرلے کریں گے سیتا سوٹی کل سوچ کے بتائیں گے لچمڑ سوچتے کل بتائیں گے تو من میں ہو شکتا ہے کہ بھائی ہم کیوں جائیں جس کو عدیس ہوا ہے وہ جائیں تو شارشنگت تو رام رام نہیں ہوتے سیتا سیتا نہیں ہوتی وہ لچمڑ لچپنے اور شارشنگت ابھی ہمیں بہت کچھ آسیر بادیں پراپت کرنی ہیں بچ یہاں تو شارشنگت آسیر بادیں مانگنا ہے کی تکرپا کریں اس شارشنگت کہ میں فیل یوں ہی سچی رہے یوں ہی رحمت کی برسات ہوتی رہے شارشنگت پیار سے بولنا لیں